ہمارا معاشرہ جائنڈ فیملی سسٹم ہے ساس ہو کر سسر ہو کر بچے اور بچی کی زندگی میں اتنا داخل ہو جانا کہ ان کی زندگی کوئی برباد کر دینا یہ میرے پورے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا ایک سلگتا ہوا ایک جلتا ہوا ایک دکھ دیتا ہوا یہ اتنا بڑا روگ ہے کہ میں کتنے ہی آنسوبہ ہوں تو میں اس غم کا حق نہیں ادا کر سکتا جو ہر گھر میں لڑائی ہے ساس اور سسر کا بے جا دخل بچے بچی کی زندگی میں اس نے گھروں کو آگ لگا دی ہے ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں انپڑ ہیں ہیں بڑے ذمہ دار تعلیم اتنی نہیں ہے تو ان کے ایک بچے کا میں نکاح پڑھانے گیا تو ان کے والد بیٹھے تھے نکاح سے پہلے ایسے ہی تو مجھ سے کہنے گے مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں عمر گزار چکے ہیں تو ایسا کرو اپنے بیٹے کا گھر الگ بناو اور اس کے بیگم کو وہاں لے کر آو اگر یہاں لے کر آئے آو گے تو ہم دونوں کہیں ان کی زندگی خراب نہ کر بیٹھے اور ان کی زندگی میں دخل دے دے کر کہیں ان کی زندگی کو تنگ نہ کر دیں میرے بیٹے کا الگ گھر بنا وہاں اس کی بیگم کے لئے لے کر آ تاکہ ہم ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکیں میں حران ہو کہ ان کو دیکھ رہا کہ انپڑ باپ انپڑ ماں اور اتنی اولا درجہ کی بات اب ہر آدمی میں یہ سکت نہیں کہ اپنے بیٹے کے لئے الگ گھر بنایا یہ تو ہمت ہے کہ ان میں دخل دینا چھوڑ کہ خامند سے زیادہ خامند کے ماں باپ اس کی بیوی پہ حق جتا رہے ہیں یہ میرے نبی کی معاشرت نہیں ہے میں دکھ سے کہہ رہا ہوں آپ محسوس نہ فرمائیں کوئی عورت ساس ہے تو محسوس نہ کریں کوئی سسر بیٹھیں محسوس نہ کریں میں درد بھری فریاد کہہ رہا ہوں یہ میرے معاشرے کا سلکتہ ہوا ایک مسئلہ ہے ایک گہرا داغ ہے جس نے زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے کہیں اس کو الٹ بھی ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی ایسی بدتمیز ہی کرتی ہے کہ اس کے خامند کے ماں باپ کو بیزت کر کے رکھ دیتی ہے یہ کیسز بھی ہیں لیکن یہ تھوڑے ہیں یہ دوسرے والے زیادہ ہیں میں اپنے نبی کی معاشرت بتانا چاہتا کہ میرے نبی کی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا